کیونکہ آتنکوادیوں کا باپ آتنکوادیوں کا دادا آتنکوادیوں کا پردادہ حافی صعید اس سمیہ آئی سی او میں بھرتی ہے 95 کے بعد جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں گیا اور آپ انڈیا کی منڈی دیکھیں دنیا جو ہے وہ انڈیا دوسرے ممالک میں گھوس کر لوگوں کو مار بھی رہا ہے کینیڈا امریکہ میں وہاں کی ان کی دہشتگردی پہنچ گئی ہے پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر پاکستانی شہریوں کو آ کر قتل کرتا ہے دیکھئے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اگر بھارت کو پاکستان کے اندر کسی شہری سے متعلق کوئی شکایت ہے تو بھارت پاکستان کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتا ہے تو یہ ایک طاقت ہوتی ہے کسی بھی ملکی جو معیشت ہوتی ہے مضبوط معیشت تو ہم کہاں کھڑے ہیں پہلے دعوت ابراہیم کو لپٹا دیا اور اب حافظ سعید پھر بچا کون ہے انڈیا جو کر رہا ہے اور جس طرح دیدہ دلیلی سے وہ اس کو ایکسپٹ کر رہا ہے کوئی بھی آزاد ملک اس کو برداشت نہیں کر سکتا لوگ بھی غلط کر رہے ہیں کیا نہیں وہ لوگ غلط نہیں کر رہے لیکن اب دیکھیں اگر حافظ سعید بھی سرکشت نہیں ہے جبکہ اس کے چاروں طرف آئی ایس آئی کا پہرہ ہے تب تو معاملہ اور بھی ادھیک دنبیر ہو گیا ہے کہ حافظ سعید تک کو جہر دے دیا ایم ایف کے امرینہ تو 23 پروگراموں میں ہمارے سروں پہ تھی ایم ایف کے 24 پروگرام ہے جب 23 پروگراموں میں جانے کے بعد آپ کے ملک کے حالات نہیں سنبھل سکے ایک آئی سی او کا ڈاکٹر آپ کو پرائسنگ تبدیلیوں کے ساتھ نمسکار دوستو جہن آتنکوادی کا سب سے بڑا چیف حافظ سعید آئی سی او میں بھڑتی ہے پاکستان سے بڑی خبر نکل کے آ رہی ہے کہ آتنکوادی حافظ سعید کو جہر دیا گیا ہے اسے اگیات لوگوں نے جہر دے دیا ہے کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد اس کی حالت خراب ہو گئی اس کے بعد اس کو آئی سی او میں بھڑتی کرائے گیا شوشل میڈیا پلیٹ فورم پہ حافظ سعید ٹرنڈ کر رہا ہے حالکہ ابھی تک کوئی آفیشل پسٹی نہیں ہوئی ہے حافظ سعید کو جہر دینے کی خبر ایسے موقع پائی ہے جب بریٹس اکبار گارڈینز پاکستان میں قریب 20 آتنکوادیوں کو ٹارگیٹنگ کیلنگ بھارت کا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہی رکشہ منتری رادنا سنگھ کا بیان سرکھوں میں ہے رادنا سنگھ نے کہا تھا بھارت کا دسمن یدی پاکستان میں بھی ہوگا تو ہم اسے گھس کر ماریں گے اس سے پہلے دعوت ابراہیم کو بھی جہر دینے کی خبر آئی تھی آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جہن جو سماچار میں آپ کو اس سمیں دینے جا رہا ہوں وہ اتن تگمبیر ہے کیونکہ آتنکوادیوں کا باپ آتنکوادیوں کا دادا آتنکوادیوں کا پردادا حافی سعید اس سمیں آئی سی او میں بھرتی ہے کیوں بھرتی ہے کیونکہ اس کو بھی کسی نے زہر دے دیا بھئی یہ معاملہ تو اتن تگمبیر ہوتا جا رہا ہے اب اگر حافی سعید بھی سرکشت نہیں ہے جبکہ اس کے چاروں طرف آئی اے سائی کا پہرا ہے تب تو معاملہ اور بھی اتنکوادیوں کا پہرا ہے کہ بھئی حافی سعید تک کو جہر دے دیا پہلے دعوت ابراہیم کو نپٹا دیا اور اب حافی سعید پھر بچا کون ہے کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی جو آپ کا مسعود اظہر تھا وہ تو پہلے ہی نہیں دکھرا کئی سالوں سے دو جار انیس کے بعد سے اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے اب اگر حافی سعید بھی نپٹ گیا اور وہ بھی زہر کے قارن تو پھر کیا کہیں گے ہمارے اکھلیش بابو کا کیا ہوگا لیکن راجناس سنجی نے تو ابھی کہا تھا کل ہی کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ اندر گس کے ماریں گے لوگوں کو بھارت جو ہے پاتنکوادیوں کو اندر گس کے مارے گا اور آج سماچار یہ آتا ہے کہ حافی سعید صاحب ہاں جی حافی سعید صاحب اللشکرِ طیبہ جماعت الدعواء بڑے بڑے جتنے بھی وہاں کے جو آپ کے اہلِ حدیث کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے چیف جناب حافظِ حافظِ سعید رحمت اللہ علیہ اس وقت آئی سی او میں بھرتی ہے ہو سکتا ہے جب تک آپ کے سامنے یہ ویڈیو لوڈ ہو کر ایڈٹ ہو کر اور آئے ہو سکتا ہے کہ ان کا انتخال بھی ہو چکا اگر سے یہ خبر چل رہی ہے پورے سوشل میڈیا میں اب یہ خبر ویب سیٹس پہ بھی آ چکی ہے اور لشکرِ طیبہ کا ٹاپ ٹیورش حافظ سعید اس کو کسی نے زہر دیا اور وہ اپنی ہی شہر کے یعنی کے لاہور کے ایک ہاسپیٹل میں جس کا نمہ میہ ہاسپیٹل اس میں وہ ایڈمیٹ ہے یہ خبر تب سے ہی کل شام سے ہی یہ خبر سوشل میڈیا میں تو ہے یوٹیوب پہ بھی ہے ہر جگہ ہے ویب سیٹس پہ ہے پاکستانی گورنمنٹ کی نظر میں بھی ہے پاکستانی گورنمنٹ نے اب تک اسے ڈینائی نہیں کیا یہ آدمی جو ہے یہ آدمی میہ ہاسپیٹل میں پہلے پتا تھا کہ انٹینسیب کیر میں اب پتا لگ رہا ہے کہ یہ وینٹ کی ریٹوں پہ جا چکا ہے دوسری چیز اس کی حالت نہ سکھ ہے یہ بھی پتا لگ رہا ہے حالانکہ کنفرمیشن ابھی تک کسی چیز کا نہیں ہے پاکستانی گورنمنٹ شاہد تو کرے یہ خبر ہم نے دی تھی سب سے پہلے دی تھی آپ کو لیکن اب دوسری جگہ آ رہی ہے تو اس سے clarity آ رہی ہے میرے سے پہلے مجھ سے پہلے یہ خبر کسی نے نہیں دی تھی twitter کو بات چھوڑ کے twitter پہ میں نے خود بولا twitter کو چکا انس پہ تھے youtube پہ یا website پہ مجھ سے پہلے کسی نہیں اب آگے hospital کے پاہر security نہیں بڑھائی گئی ہے ایسی کیونکہ میں نے گلرات اپنے گروز کو بولا کہ جا کے دیکھ کیا آنا تو پتا چلا کہ security نہیں بڑھائی گئی ہے گاڑیاں کھڑی ہیں جو کہ intelligence کی لگتی ہیں کچھ آدمی گھوم رہے ہیں جو intelligence کے لگتے ہیں یہ بھی کہ کیا حافظ سعید مر چکا ہے یہ بات بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں اس کی کوئی confirmation نہیں کر سکتا سج بولوں تو آبی تک کوئی confirmation نہیں ہے یہ confirmation بھی نہیں ہے کہ حافظ سعید admit ہے کہ نہیں وہا لیکن جس طریقے کی movements ہیں جس طریقے کہ گاڑیاں کھری ہیں بینہ کچھ گاڑیاں جو کھڑی ہیں وہ اور کچھ لوگ میرے کل کا ویڈیو اسی پتھا یہ بھی کہ reason یہ ہے کہ پاکستان ہم لوگوں کو جو reason مل رہا ہے ہم لوگوں کو جو مجھے اس خبر پر وشواس ہو رہا کیونکہ پاکستان ٹکا رہا ہے پاکستان گر رہا ہے پاکستان مال رہا ہے جو اس کے لئے liability بن چکے ہیں ہافظ سہید بہت بڑی liability بن چکا تھا internal بھی ایک لڑائی ہے internal لڑائی یہ کہ ہافظ سہید کے گھر کے بعد پہلے blast ہو چکا ہے اس کو اپنے ہی لوگوں نے مان کوشش کی تھی ہو سکتا ہے اس میں وہ بھی ہو ساتھ میں پاکستان کو loan چاہیے تو پاکستان کو ورلڈ community کو یہ دکھانا ہے کہ یہ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جن کو most wanted بولتے تھے یہ ہمارے پاس نہیں تو یہ بھی ایک reason ہو سکتا ہے اسامہ بن مانا جا رہا ہے کہ یہ کام پاکستان ایجنسی آئی سائی کا ہے کیونکہ پاکستان کو پوری دنیا سے پریشر آ رہا ہے اور پاکستان کو اگر آئی ایم ایف کا پیکج نہیں ملا تو پاکستان ڈیفولٹ ہو جائے گا اس لئے دنیا اور آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے ایک ایک کر آتن خوادیو کو ختم کر رہا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جائن